اسلام علیکم تو خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو علی بھائی ٹیک یوٹیپ چینل پہ اگر آپ پاکستان کے اٹامیک انرجی سیکٹر میں ایک مضبوط کیریئر کی تلاش میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو اکتوبر 2014 کے نیو جابز کی اپ ڈیٹ کے بارے میں گائیڈ کرے گی جو کہ ریسارچ جابز 777.com کی طرف سے پیش کی گئی ہیں اب اگر بات کی جائے کہ یہ نوکریاں کیوں اہم ہیں تو یہ نوکریاں ان پروفیشنلز کے لیے بہترین ہیں جو ایک معروف اور منظر ادارے کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اس میں کام کرنا چاہتے ہیں اٹامیک انرجی آپ کو جدید ترین تقنیقی پروجیکٹس اور تحقیقی منصوبوں اور اپریشن منیجمنٹ پر کام کرنے کا موقع فرام کرتی ہے آئیے دستیاب پوسٹوں پر نظر ڈالتے ہیں تو اس سیڈ میں آپ کو نوکریاں کے نام اور ان کی مطلوبہ قابلیت کے بارے میں بیان کیا جائے گا تو سب سے پہلی جو جواب ہے وہ ہے انجینئرنگ آفیسر کی جس کے لئے آپ کی سی ایس یا ساپٹویر انجینئرنگ میں ایم ایس ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ آپ کا تیرہ سالہ تجربہ بھی ہونا چاہیے جو دوسری جواب ہے وہ ہے کوارڈینیشن آفیسر کی اس کے لئے آپ کے پاس ماسٹر کی ڈگری یا اس کے مساوی تعلیم ہونی چاہیے اور اس کے لئے بھی تیرہ سالہ تجربہ درکار ہے جو تیسری جواب ہے وہ ہے انجینئرنگ آفیسر کی کیمیکل، سیول اور الیکٹریکل کے لئے تو اس کے لئے آپ کے پاس متعلقہ شعبے میں متعلقہ انجینئرنگ میں بی ایس بی ای ایم ایس ہونی چاہیے اور سات سالہ تجربہ ہونا چاہیے اس کے بعد جو چوتھی جواب ہے وہ ہے سائنٹیفک آفیسر وائرولوجی میں تو اس کے لئے آپ کے کالیفیکیشن ایم ایس یا ایم فیل وائرولوجی ہونی چاہیے اور آپ کا پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے جو پانچنی جواب ہے وہ ہے کوارڈ آفیسر کی ایڈمن فنانس اور پروکیورمنٹ میں اس کے لئے آپ کی کالیفیکیشن ایم بی ای ایم کام یا متعلقہ شعبے میں ایم ایس ہونا چاہیے اور سات سال کا تجربہ ہونا چاہیے اس کے بعد جو چھٹی جواب ہے وہ ہے انجینئرنگ آفیسر کی سافٹ وائر سیول اور میکینیکل کے لئے تو اس کے لئے آپ کے پاس متعلقہ شعبوں میں بی ایس ایم ایس ہونی چاہیے اور آپ کے پاس دو سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے تو آپ ان جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ ان جوب کے لئے اہل ہیں تو اس کے لئے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ریسرچ جوب 777.com کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ ویکینسی اناؤسمنٹ میں جائیں وہاں پہ آپ کو اٹامک انرجی کی ویکینسی اناؤسمنٹ کے بارے میں دیا ہوا ہوگا تو آپ وہاں جا کے ایک درخواست فارم آپ کو دی جائے گی آپ لوگ وہ فیل کریں اپنی درست معلومات کے ساتھ وہاں پہ آپ کو ڈگری جو آپ کی ڈگری آئیں وہ اپلوڈ کرنی ہوگی اور اس کے بعد اس ایڈ کے آنے کے پندرہ دن کے اندر آپ کو اپلائی کرنا ہوگا اور اس جوب میں اپلائی کرنے کے لئے عمر کی کوئی حد نہیں ہے کوئی بھی خاص ایک مقصود حد نہیں دی گئی بلکہ آپ کی سیلیکشن جو ہے وہ آپ کے تجربے اور آپ کی ایڈوکیشن پر بنے گی شورڈ لسٹ کیے گئے امیدوارہ کو انٹرویو اور اسیسمنٹ کے لئے بلایا جائے گا اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو گھر بیٹے ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو مناسب قیمت پر اپلائی کر کے دیں گے اور ہماری ہیلپ لائن 24 آر 7 آویلبل ہوتی ہے اور ہماری ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹے ہم سے مناسب اپلائی کرویں ہم آپ کو مناسب گریٹ پر اپلائی کر کے دیں گے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کے ساتھ ہر نئی آنے والی جوب کی اپ ڈیٹ شیئر کی جائے تھینکیو بہت شکریہ